اسلام علیکم یہ تو پاکستان ایر فورس کے اندر جو جوبز آئیں گے جن میں ایڈوکیشن سکٹر کی ہے پی ایف این ایڈی آئی کی ہے سپورٹس مین کی اور خواتین میڈیکل ایسسٹن کی جن کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ایڈ پانچ مئی تاک ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل اپلائی کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا یہ ایڈ میں پچھلی ویڈیو کے اندر دسکس کر چکا ہوں جو آپ جا کے پلائی لسٹ کے اندر جو لیٹسٹ ایڈ جو آپ جو ایڈیوٹائزمنٹ وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیسے اپلائی کر سکیں گے یہاں پر ہم سیمپل پہلے گوگل کروم پر جائیں گے گوگل کروم پر جا کے آپ نے لکھنا ہے جوائن پی ای ایف جوائن پی ای ایف پاکستان ایر فورس یہاں پہ لکھیں گے تو یہ سب سے پہلا جو ویپ ایڈ اوپن ہوگی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہ اپ کے سامنے جو آٹومیٹکلی ہیڈ آ جائے گا آپ نے اس کو کیا کرنا سیمپلی یہاں پر کلوز کر دینا ہے جب آپ کلوز کریں گے تو یہ سامنے جی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا ہے اب جب آپ اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد جی یہاں پر اپلائی آن لائن نو پر کلک کر دینا ہے تو جی یہ آپ کے بعد پھر سے ایڈ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پھر سے اگین کلوز کر لینا ہے اب یہاں پر جی یہ چار طریقے کار ہوں گے اپلائی کرنے کے چار مطلب پروسیجرز نمبر ون پر نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور پر یہ بڑے آسان ہے دو چار منٹ کے اندر آپ اپلائی کرنا مکمل سیکھ جائیں گے سب سے پہلے جی آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنا سین ایڈ 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 ای� وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجسٹرشن سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں کہہ رہا ہے کینڈیٹ مست بی ان پوزیشن آف سمارٹ کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ تو اکنس کمپیوٹرائز جو ہوگا وہ آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جی کینڈیٹ ویڈ ڈیوال نیشنیلٹی اگر کسی کے پاس ڈیوال نیشنیلٹی ہے پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کا بھی وہ شریعت تو اس کو ایک شریعت جو ہوگی وہ اپنی جو فورنر ہوگی وہ اس کو سرنڈر کرنی ہوگی چھوڑنی ہوگی اس کے بعد جی آپ یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کریں گے اور کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ فردر یہ تھرڈ نمبر پر جی آپ کے بس ان الیجیبیلٹی کے کرائٹیریاز آ جائیں گے یہ سارے کے سارے آپ نے جی دیکھ لینے آٹومیٹکلی یہ وغیرہ کینڈیٹ ٹیسٹڈ ویڈن فور منت آپ نے ایسے سے بھی اگر دیا ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے یا پھر یہ جو فردر سارا آپ پرسیجر آپ اپنا پڑھ دیجئے کہ کون کون سے وہ طریقے جب آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے یا پھر جو ان الیجیبیٹی رولز ہیں تو آپ یہاں پر کانٹینیو کر دیں گے اب کانٹینیو کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جی کہ آپ کسی ایک پوست پر اپلائی کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پر دو چار پوستوں اپلائی کر سکیں گے ایسا نہیں ہوا گا وہ پر لکھا الرت you can apply only in one branch apply online فالویں کورس are offered تو اب کسی ایک پوست میں پھلائی کر سکیں گے جیسے کہ sportsman normal ہے پی ایف و ای ڈی ای ای نارمل کے اندر ہے پیر educational instructor فدیک سے ہے educational instruction english ہے میہت سے ہے فیمل میڈیکل اسیسن normal ہے فیمل میڈیکل اسیسن رورل ہے فیمل میڈیکل اسیسن بلوچ قوٹ ہے فیمل میڈیکل اسیسن بلوچ اور تریخہ سب کا same ہے سب کا طریقہ سیم ہے تو میں یہاں پر آپ کو اپلائی کر دیتا ہوں جی ایڈیوکیشنل انسٹرکٹر فدکس کے اوپر یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایج آ جائے گی کہ آپ کی ایج بائیس سال سے لے کر انتیس سال تک آپ کی ایج ہونے چاہیے اسی طرح جتنی بھی آپ دوسری جوب پر اپلائی کریں گے کلک کریں گے تو سیم وہی ایج آ جائے گی کہ آپ کی کون سی جوب کے اندر ایج ہے انگلیس کے اندر بھی میہت کے اندر بھی سپورٹس میند اس کی الگ ایج آ جائے گی ایج کیلکلیٹر نے دیا یہاں پر آپ اپنا ایج کیلکلیٹر بھی کر سکتے آپ اس ایج کیلکلیٹر پر کلک کر کے یا پھر خود سے اپنی ایج بھی کیلکلیٹر کر کے یہاں پر لیکھ سکتے ہیں آپ کے نیشنلٹی پاکستان ہونے چاہیے مارشل جو آپ کا میریٹل سٹیٹس ہے آپ کا جو میریٹل سٹیٹس ہے شادی شدہ وہ میریٹ یا میریٹ دونوں ہو سکتے ہیں جنڈر آپ کا میل ہونا چاہیے کوالیفکیشن آپ کی منیمم جو ایم ایس ای یا پھر بی ایس ای یا پھر بی ایس چاہ سالہ ہونر ہونا چاہیے فضیس سبجیکٹ کے اندر ایٹ لیس جو آپ کی جو ڈگری کے اندر آپ کی سیکنڈ ڈیویجن یا پھر 2.5 سی جی پی ہونا چاہیے اس کے بعد جی آپ نے اب کرنا ہے اپلائی پہ یہاں پر کلک جیسے اپلائی پہ کلک کریں گے نیکس پیج آ جائے گا یہ پھر سے ایڈ آ جائے گا اپنے اس کو اگین کلوز کر دینا ہے اب جی امدھیان کی تاریخ اور سینٹر ایک بر منتقب ہونے کے بعد تبدیل نہیں کیا جائے گا غلط معلومات فرام کرنے پر جیسٹیشن منسوخ کر دی جائے گی سب سے پہلے جی آپ نے اپنا سیلیکشن سینٹر جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر اپنا کوئی بھی آپ کر شکتے ہیں یہ پشاور آولپنڈی سکھ زیدرہ باد میں یہاں سے لاہور کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کٹیگری کرنی ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی ائر میں نہیں ہے تو یہ فردر نہیں ہوگی اس کے بعد جی سلیکٹ برانچ تو یہ برانچ آپ کی ایڈوکیشن انسکٹر فدیکس ہے تو یہ آٹومیٹکلی سلیکٹڈ ہے سلیکٹ جو برانچ آپ کی وہ ایڈوکیشن انسکٹر ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہی ہے تو کیونکہ آپ نے پہلے سیٹ کر چکے تو آپ ابھی یہی رہے گی اس کے بعد جی اس کے بعد جی آپ اپنا یہاں پر فل نیم لکھیں گے جو آپ کا مکمل نام ہے تو یہاں پر اپنا نام لکھتے ہیں نام لکھنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر فادر نیم لکھنا ہے جی میرے والے صاحب کا نام ہے نور مہی تو وہ میں نے لکھ دی ہے اس کے بعد جی آپ نے اپنی یہاں پر ایج لکھنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا جی جو آپ کی کیلکولیٹری اور ایج تو آپنا یہاں پر اپنی جو ڈیٹ او برث ہے وہ لکھیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی یہاں پر ایج آ جائے گی تو یہاں سے آپ اپنا پہلے ایئر سلیکٹ کر لیں تو میری تو تھو تھاؤزنڈ کی ہے اس کے بعد جی جو منت ہے وہ جی میرا ہے آپ یہاں سے خود سے سلیکٹ کر لیں اپنا منت تو یہ مارچ تو فیب ہے تو یہ جی میری ڈیٹ او برث ہے اس کے بعد جی آپ کا سلیکٹ جنڈر کریں میل ہیں یا فی میل ہیں تو یہاں پر میں میل لوں تو سلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد جی ہائٹ تو یہ میری ون سیونٹی ایٹ سینٹی میٹر ہے تو آپ کی آپ کیلکولیٹ کر لی جیگا اگر آپ کی آپ کو پتا ہے کہ کتنے فوٹ میں ہے تو اس کو آپ فوٹ سے سینٹی میٹر کر لی جیگا اس کے بعد جی سلیکٹ ریجن ہے تو یہ میرا اسلام ہے اس کے بعد جی سلیکٹ میرٹل سٹیٹس میرا جی اس کے بعد ہاں جی انمیریڈ ہے اس کے بعد جی آپ نے اپنا ڈومیسیل سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا کہاں سے ہے تو جی میرا پنجاب سے ہے اس کے بعد جی آپ نے اپنا فادر اوکوپیشن سلیکٹ کرنا ہے تو میرے بو کا ماشاء اللہ سے فارمر بھی ہیں اور اس کے ساتھ بزنس بھی ہے تو وہ اپنے یہاں پر اپنا سارا چیزیں لکھ دیں یا کوئی آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر دونوں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جی language speak at home تو آپ گھر پر کونسی اردو پنجابی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں کونس بھی بولتے ہیں تو آپ یہاں پر وہ لکھ دیں گے تو یہاں پر پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی لکھ دیں گے اس کے بعد ایڈرس سلیکٹ پروونس آپ کا پروونس کونس ہے تو یہاں سے آپ اپنا پنجاب ہے یا آپ سے دا میں آپ کو پییکٹے کی آئی ورسم کراتے کے پاس اپنی نگر ہے ان کو واحظ Got Product پاятаری ش BU جب یہاں پر آپ پرفہ موپائل فان نمبر رکھنا ہے جو بڑی موپائل شفہ ہے جو آپ نمبر اپڑا نمبر ہے آپ کے وimentos لکھنا ہے اپنا فونکر لکھنا ہے آپ نے اپنے اپنا vergنت نمبر لکھنا ہے چنکہ پچھو میرے دانوں شماس میں میں نے دانوں شماس لیکھ دیا اسron Shore کریکٹ موبائل فرزرٹ انڈ ریزرٹ کا لیٹر تو آپ اپنا یہاں پر موبائل نمبر دوبارہ سے لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر ایمیل ایمیل اڈریس لکھیں گے تو آپ نے کالفیشن کیا کی ہوئی ہے گریجویشن آنرز کیا ہوئی یا ماسٹر کیا ہوئی تو میں نے گریجویشن آنرز کیا ہوئی ہے اس کے ساتھ جنہوں نے بی ایس آنر کیا وہ گریجویشن آنرز کر رہے ہیں جنہوں نے سبجیکٹ تو یہاں سے جی میرا سائنس تھا تو میں سائنس سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جی فزیکس آٹومیٹک آ جائے گا پھر پاسنگ یئر تو میں نے سن دوزار بائیس کے اندر ڈگری کی تھی تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جی مارکس اپٹینڈ آپ اپنا سی جی پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹوٹل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا جان سامرز لکھنا چاہیں تو جی میری سی جی پہ 3.62 تھی اور کل جو تھی وہ فور تھی اس کے ساتھ اسکول نیم جو آپ کا ہے وہ آپ اپنا لکھ دیں گے تو جی میرا یونیورسٹی آف سائیوال تھا اس کے بعد جائے ہم ناٹ ریبورٹ پر کلک کریں گے اور آپ سیمپلی یہاں پر سبمیٹ کر دیں گے تو جی یہ میرا اپلائی ہو چکا ہے آپ بھی سیم اسی طریقے سے آپ اپنا لائی کر کے یہاں پر سیف ایس پی ڈی ایف کر کے اپنا یہ چاہیے تو آپ اپنے یہ سلپ جو ہے سیف بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس اس کو آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا سیف پر کلک کریں گے تو یہ سیف بھی ہو جائے گا پرنٹ پر کلک کریں گے تو پرنٹ آ جائے گا آپ کے پاس تو یہ تھا ہمارا اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپل یہ جی ہمارا اپلائی ہو چکا ہے یہ نیچے ساری سلپ آ جائے گی تو یہ نیچے میں اس لئے ریک نہیں جا رہا ہوں کیونکہ نیچے میں آئی ڈی کارڈ نمبر ساری چینل لکھی ہوں گی تو اسی طرح میں سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بولیے گا دعا میں یاد رکھیں سٹی ٹیون اللہ حافظ